یرشلم سے خبر شامن کرتے ہیں جہاں پر اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس نے یمن میں راہ سے عیسیٰ اور حدیدہ کے علاقوں میں ہوسیوں کی فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے ایکسپرٹ پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ فیضائی اپریشن میں لڑاکہ تیاروں نے راہ سے عیسیٰ کے علاقوں میں ہوسی باغیوں کی ٹھکانوں پر حملہ کیا بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے فضائی حملے میں پاور پلانٹس اور ایک سمندری بندرگاہ کو نشانہ بنایا جو تیل کی درامت کے لیے استعمال ہوتی ہیں واسعہ رہے کہ گزشتہ روز ہو اسی باغیوں نے تیل عبیب ائرپورٹ پر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی تیارے کی لینڈنگ کے وقت راکٹ داغہ تھا جسے اسرائیلی دفعہ نظام نے تباہ کر دیا تھا